اسلام علیکم آج کی گونج یہی ہے کہ پاکستان دہری کے انصاف کو بین کر دینا چاہیے اسے سیاسی جماعت یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی اس پر شاید پنجاب حکومت پیز ہوم بک بھی کر بیٹھی تھی لیکن فیڈر حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس پر اپنی رائے دیکھ کر سپریم کورٹ کو ریفر کر دیں گے یہ جو فیصلے ہوئے ہیں یہ مری میں بیٹھ کے ہوئے ہیں جہاں کم سے کم درجہ حرارت سترہ ڈگری سینٹیگریٹ ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اپنے ہی ایسی میں بیٹھ کے اگر وہ اپنے ہی رہنماوں سے یہی پر بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب ایم این اے بھی ہیں وہ آتے نہیں ہیں زیادہ تر اسیمبلی میں دکھائی دیتے تو اچھا ہوتا ایسے وہ دکھائی نہیں دے رہے لیکن وہ حیران ہے اور پریشان ہے اور تین روز میں تیسری بار شریف صاحب کو ان سے مرکات کی ہے اور ان نے کہا ہے ان کو کہ وہ تمام سیاس طریقے تمام آئینی طریقے تمام قانونی طریقے دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اب جو ہے بچ سکتے ہیں لیکن شاید نورلی بچنا ہی نہیں چاہتی نورلی کا ایک اور غلط فیصلہ اور عوام پاکستان پارٹی نے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی بات کی گئی ہے اس کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی فرد میں یا کسی بھی جماعت میں اگر کوئی سیمبلنس آف ڈیموکرسی بھی بچی ہے تو کم از کم وہ ایسے فیصلوں کی تائید نہیں کر سکتے لیکن ایسے فیصلوں کی تائید کرنے والے آپ کو یہ بھی یاد دلا رہے ہیں خاکان عباسی صاحب کہ آپ لوگوں نے خود جو اپنے پیر پر کل ہاری ماری ہے وہ کیسے ماری ہے اور اس کے کتنے دور رس نتائج ہونے والے ہیں وہ وان کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں آج آپ نے ایک گریڈ اٹھانک کے افسر کو اختیار دے دیئے کہ وہ خود ہی ہر چیز کا تائے کر لے گا یہ میں نے کرنا ہے اور وہ کر لے اس طرح کے نظام دنیا میں نہیں چلتے یہ نوٹفکیشن آئین قانون کسی چیز کے مطابق نہیں ہے حکومت کیا سوچ رہی ہے کیوں یہ کر رہی ہے اس کے اثرات جو ملک پر ہوں گے میں نے آپ کو ذکر کر دیا یہ خرامیاں کیسے آپ ان کے پروٹیکٹ کریں گے اس ملک کے شہدیوں کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے کیسے کمیٹرین جیلڈی پروٹیکٹ کریں گے یہ چیزیں آئین میں پروٹیکٹڈ ہیں ضرورت یہ تھی کہ پارلیمان میں ایک ڈیبیٹ ہوتی ایک پبلک ڈیبیٹ ہوتی اس کے بعد اگر کچھ کرنا تھا تو عوام کے سامنے کرتے انیس سو چھے آنوے کے پروٹیزیشن کے ضرورت کے ایکٹ کو استعمال کر کے یہ کام نہیں کیے جاتے تو ذرا سوچیں میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھیے ماملہ ہے اتنے اثرات ہوگے ہمارے ملک پر کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہ آپ کو یہ وارننگ دے رہے ہیں لیکن یہ وارننگ آپ کو اس لیے بھی دی جاری ہے کیونکہ اب آپ ایک مائنورٹی جماعت ہو گئے ہیں کیونکہ اکتالیس لوگ پاکستان دہری کے انصاف کے سامنے آ گئے ہیں کچھ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے کچھ لوگوں نے ڈر کے ہمارے شہر چھوڑ دیئے کچھ لوگ گمراہ کرنے گئے تھے وہ فوری طور پر واپس آ گئے ہیں تو اب ان کے پاس اکتالیس کا نمبر نیشنل سیمبلی میں ہو گیا ہے اس پر مات بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہے بڑا بسٹنگوش پینل ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان فلس پارٹی سے قادر خان مندوخیل صاحب جانگی جدون صاحب صاحب ایک ایڈبو کے جنرل ہے اسلام آمد کے بہت شکریہ آپ کا سر اور ہمارے صاحب کو سلاس آبد زبیری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آبد زبیری صاحب چار چیزیں کرنا چاہتی ہے حکومت موٹی موٹی اگر میں بات کروں ایک تو وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ ان کو بین کر دیا جائے پاکستان تحریکی انصاف قاب اس کے ریزن جو وہ کوٹ کر رہے ہیں نہ وہ آج کے ہیں نہ وہ کل کے ہیں وہ نو مئی کے بھی ہیں تو نو مئی تو اگر ان کو بین ہی کرنا تھا تو اس وقت کافی تھا کیس آیا اس کا فیصلہ آیا لیکن فیض آباد میں پھر بھی ٹی ایل پی دھرنا دے رہی ہے کہ ہمیں اسرائیلی محصولات جو ہیں جو ان سے لیتے ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے اور بند کرنا چاہیے ان سے امپورٹ لیکن یہ معاملہ ظاہر ہے کسی کے انڈر نہیں ہے لیکن یہ بین کرنے کا جو معاملہ ہے کیا یہ اتنا سادہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ ایک تو بین کریں گے دوسرا وہ آپ کے خلاف جو ہے جو آپ کے جو دور ممالک میں یا بیرون ملک آپ کے لوگ ہیں سپورٹرز ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ ان کے پاسپورٹ کو منصور کر دیں گے تیسری وہ ریویو میں جائیں گے یہ جو سنی اتحاد کانسل والا کیس تھا کرنے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی مان لیا گیا ہے سپریم کورٹ کے گیارہ ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ ایک باقاعدہ پارٹی ہے پولیٹیکل پارٹی اس کو بین کرنے کے لیے کوئی لیگل طریقہ ہے اس حکومت کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میں تو کہوں گا کہ حکومت بلکل باقاعدہ کا اس وقت شکار ہے خود ان کی لیگل سٹیٹس دیری ڈاؤٹفل فارم فورٹی سیون کی یہ حکومت ہے اور ان کو حضم نہیں ہو رہا یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا دیکھیں دارچس پارٹی جو پارلمنٹ میں ہو گئی یہ نیشنل اسیمیلی وہ ہوگی یہ پیٹی آئی اور ان کا ویسے بھی بنتا تھا پہلے گرمنٹ گاؤفر ہونی چاہیے خیر انیوے جو ہوا وہ تو بعد میں سوڈسکرز کریں گے لیکن دیکھئے یہ آپ کو یاد ہوگا آپ کو دیکھیں ہوگا جنرل ہی ہماری تاریخ میں اس طرح کے پہلے بھی کوششیں کی گئی ہیں پولیٹیکل پارٹی اس کو بین کرنے کی ان پر پابندی لگانے کی اور جو اس اقانون کے تحر جو لگا تھا وہ آرٹیکل سترہ ہوتا ہے اس کا دو کہتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی پاکستان کی سالمیت کی انٹیگریٹی اور اس کے لئے کام کر رہی ہو وہ اس پارٹی کو آپ ڈیکلیریشن دے کے بین کر سکتے ہیں لیکن وہ حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا پندرہ دن کے اندر وہ ریفرنس جانا ہوتا ہے سپریم کورٹ اس پر فیصلہ کرے گی کہ یہ آپ نے جو چیزیں دیا اور یہ وہ عبدالولی خان صاحب کا ٹیس نائنٹین جب نیپ کو بین کیا تھا شہید متوں کے زمانے میں تو سپریم کورٹ نے اس کو سیٹر سائٹ کیا تھا اس سے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ ایو خان صاحب کے زمانے میں وہ بھی سپریم کورٹ نے سیٹر سائٹ کیا اور زمانے پر موجودی صاحب کو تو سزائے موت بھی ہو گئی تھی اور اس سے پہلے پھر آپ نے عوامی نیشنل عوامی نیگ جو تھی مجی برہمان کی اس پہ بھی آپ نے بین لگایا اس کے بھی اس کے نتائج آپ نے دیکھے کیا ہوا اس سے پہلے کومینس پارٹی پر بین لگ چکا تو اس تو ہماری تاریخ اس میں ہے لیکن سپریم کورٹ نے کبھی اس کو اپھول نہیں کیا ایسی پولٹیکل پارٹی وہ بھی لارجس پارٹی دیکھیں وہ جو کیس تھا وہ مقصود نشیدوں کا تھا وہ اس تو الیکشن جیتے رہے بھی ہیں لیکن وہ الیکشن سے باہر کیے گئے ہیں دو سال سے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں نو مائی کے آج تک ایک کیس ثابت نہیں ہو سکا کہ ان لوگوں نے کیا لیکن آپ دیکھیں اس میں ان کی گرفتاریاں بھی ہیں اور ابھی بھی کل بھی ایران خان صاحب کو اس میں گرفتار کر لیا گیا نو مائی کے کیسوں میں اور آج تک ایک کیس یہ ثابت نہیں کر سکے عدالت میں جبکہ پروسیکوشن بھی ان کے پاس پی ڈی ایمی موم آئی پی ڈی ایمی حکووت میں ہوتا اس کے بعد ٹیٹے کر آئے اب پھر سے یہ موجود ہیں دوبارہ سے لیکن آپ دیکھی کہ اس میں ان کے خلاف کوئی شہادت لیکن انہوں نے ایک کنڈکشن نہیں لی آج تک تو یہ دیکھی یہ کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن میرا ویوئی کے سپریم کورٹ دیکھے گی اس بات کو کہ یہ پورے تناظر میں دیکھتے ہوئے کہہ گی کہ یہ بلکل جو فیصلہ ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور یہ ایک پارٹی جو جیتی پارٹی مقبول پارٹی ہے اس کو فارغ کرنے کی کوشش ہے بکاوز ہماری یہاں جمہوریت تو بلکل ختم ہو کے رہ گئی ہے آپ دیکھیں جمہوریت برائے نام ہے یہ وہ پارٹیاں خود دیکھیں جو خود سفر کر چکی ہیں آپ کو یاد ہو جب اٹھا ون دو بھی ہوا کرتا تھا ہمارے آئیں کے اندر مختلف صدور الیکٹر گورنمنٹ کو فارغ کر دیا کرتے تھے تو یہ سب چیزیں اس طرح سے سامنے آئیں گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ ہوگا غلط فیصلہ انہوں نے لیا اور اس کو ثابت کرنا ان کے لئے بڑا مشکل ہوگا ٹھیک ہے جہاں گی جہدون صاحب میں قادر مندوخیل صاحب کیونکہ پولٹیکل آئینگل بھی لیں گے اس لیے میں لازٹ ٹھون کے پاس جاؤں گی آپ کے پاس میں آنا چاہوں گی کیونکہ میں آئی کن ہارڈلی کیپ آپ دا فیٹ کے سانم جاوید صاحب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ ان کو ریڈیس کرتا ہے وہ ایف آئی میں ان کو آریشت کر دیا جاتا ہے ایف آئی انہیں ریلیس کرتا ہے پھر اسلامباد ہائی کورٹ سے ریسٹ ہو جاتا ہے پھر اسلامباد ہائی کورٹ کہتی ہے جی اب انہوں نے کچھ کہنا بھی نہیں ہے ایک لفظ بھی نہیں بولنا اور وہ اسی اسلامباد میں رہے ہیں پھر کوئی پتا چلتا ہے جی کوئیٹا رہداری سے ان کو بلوچستان لے کے جایا جا رہا ہے مطلب یہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے یہ حکومت کے جو طور اتوار نظر آ رہے ہیں یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں یہ دیکھیں بڑا انفرٹریٹ ہے اس لڑکی کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں کہ ایک کیس سے نکالتے ہیں دوسرے میں تو یہ یہ مطلب ہے کہ یہ جو قمت ہے یہ میرے حیل میں رول آف لاب نہیں کر رہی مطلب ہے آپ ایک وکٹمائزیشن کی کوئی حد ہوتی ہے اگر آپ نے ایک کیس ہی بنانا ہے تو اس کیس کے اندر کوئی ایسی ایویڈنس لے کہ ایک کیس ہی کافی ہوتا ہے ایک بدنے کے لیے کہ اگر آپ نے اگر آپ نے کیس بنا رہے ہیں اپنی کریڈیبیلیٹی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لوس کر رہے ہیں کہ ایک کیس پہ آپ ثابت نہیں کر سکتے پھر اس سے کوٹیں اور پھر کوٹوں کے ساتھ یہ کنفرنٹیشن کر رہے ہیں کوٹوں کو بتاتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ ہمارے پاس ہے آپ جو مرضی کر لیں اپنی من پسند کا کام کریں گے تو یہ میرا حیل میں یہ جو ہیڈ آنکولین کر رہے ہیں جو ریچری کے ساتھ یہ بڑا یہ تو مطلب یہ پی ٹی آئی والوں کی قسمت ہے ہے کہ کوئی جو ہیں وہ بڑا دلیرانہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ بڑی بورڈی سٹانس لے رہے ہیں ادھروائیز تو جس طرح کی انٹیفیرنس ہو رہی ہے اس وقت تو ہیمن رائٹس یا فیڈیمنٹر رائٹس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے اس بلکند ہے وہ کوئی یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ دیکھیں نا آپ نے ٹھیک ہے کسی بندے نے کوئی افینس کیے کہ میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ آپ اس نے افینس کی ہے تو آپ پرسیکیوشن کریں آپ گورنمنٹ ہے آپ ایویڈنس لے کے آئیں اور جو بھی اس کے سزا بنتی ہے کوٹ اگر دیتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن آپ ایک اسی عدالت کے اندر ہی بندہ موجود ہوتا ہے تو آپ اسی پہ دوسرا کیس بنا دیتے ہیں وہ پھر جب باہر نکلتا ہے آپ پلوستان میں ایک دیکھ دیکھو نیتی لڑکی ہے تو اس کے آپ کبھی آپ پلوستان کی پولیس کو بلا رہے ہو کبھی سندھ کی پولیس کو بلا رہے ہو یہ اس سے بڑا مزاق میرے خیال میں نہیں ہو سکتا اور یہ ورس ٹھومن رائٹ وائلیشن ہے وہ فڈیمنٹر رائٹ کیسے گورنمنٹ کو اس کے لیے ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے یہ اس کریڈیبیلیٹی کہ وہ ہے نا وہ لوسٹ کر چکی ہے کہ اس لڑا ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو یہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بطور وکیل کے لیکن ہم نے میرٹ بھی بات کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کسی کہنے بھی آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس لڑکی نے کیا کسور کیا ہے چلے نو مہی کا کوئی واقعہ ہے کوئی سینے وائلنس کیا ہے تو اکراستہ بورڈ کسی میڈیا کے کسی صحافی نے کسی وکیل نے یہ نہیں کہا کہ ان بندوں کو آپ چھوڑ دیں لیکن آپ نو مہی نو مہی کو آپ پولٹیکل ٹول کے دور پر استعمال کریں بھی چھنٹنگ کے لیے استعمال کریں پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کریں تو یو آ لوزنگ دی کریڈیبیلیٹی آپ گورنمنٹ گورنمنٹ تو ہے یہ نام کہاں پہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سیٹیزن کو پروٹیکٹ کریں ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کریں ٹھیک ہے جس کا افنس بنت رہا ہے آپ کریں اب افنس آپ مری میں بیٹھی ہوئی ہے سر گورنمنٹ مری میں بیٹھی ہوئی ہے وہیں سے فیصلے ہوں گے اب یہ بات تو کلیر ہو گئی پاکس انپلز پارٹی کا پوزشن بھی جان لیتے ہیں اور آپ کیونکہ سر آپ کا بھی لیگل بیک گراؤنڈ ہے مندوخیل صاحب آپ بتائیے کہ پارٹی کو بین کر دینا کیا واقعی درست بات ہوگی اور کیونکہ میں بڑی اکسکروٹرنائز کرتی نہیں ہوں پی ٹی آئی کی پولٹیکٹس کو i have no qualms about the fact کہ وہ دہشتگرد دہشتگرد بات نہیں ہے لیکن وہ دہشت میں belief کرنے ہیں وہ منافرت ہے نفرت ہے یہ سب چیزیں ان میں ہوں گی لیکن جن جو چارچیٹ بن رہی ہے وہ آج کی نہیں ہے وہ کل کی نہیں ہے نو مہی کا سانیہ اتنا عرصہ ہو گیا نو مہی کی بنیاد پر ہی ان کو آپ نے بین کر کے پولٹک سے آؤٹ کر دیتے ہیں یہ کیا ہے کہ آپ جب جب وہ جیتنے لگتے ہیں آپ تب تب اور سٹیپس لینے لگتے ہیں پیپلز پارٹی کی پوزشن اس پر کیا ہے بہت شکریہ سنم صاحبہ میں اس بات سے پہلے سنم جعوی صاحبہ کے کیس کے اوپر بات کرنے چاہ رہوں گی یہ ہمارے دونوں بھائی وکیل ہیں اور اومین پروٹکشن ایکٹر ہے دوزر سول میں اس کو خواتین میں اس میں خاص ریعت دی گئی ہے اور مجھے یہ چیز سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں کہ ہماری ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ ہم اپنی کون کی بیٹی بین کو بھی اس طرح حرصہ کر رہے ہیں جیسے بہت بڑی دشتر درد ہو لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں ٹی ٹی کو یہ بھی یاد رکھنے چاہیے میں یہ نہیں کہتو مقافحات عمل ہے ہماری بین ہے ہماری بیٹی ہے ہماری اندردی ان کے ساتھ ہے بہی ساتھ خاتون لیکن ہماری عاشف علی زداری صاحب کی بین آدی فریال تالپور صاحبہ کو راہ بارہ بجے عمراء خان صاحب کی حکومت میں گزید کے جیل میں ڈالا گیا جبکہ جیل میانویل کے تحت جیل میانویل کے تحت چھ بجے کے بعد کوئی ملزم کوٹ کے آرڈر بھی جیل نہیں جا تکتا ہے یہ دونوں وکلہ ہے بہتر جانتا ہے چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں دوسری بات جو حکومت کا یہ ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پہلے تو عابد زبیری صاحب نے ایک بات کی ہے بڑی پارٹی ہے ان کو آفر حکومت کرنے چاہیے تو محترم عابد زبیری صاحب آفر کی ہے میڈیا میں یہ سارے چیز آ دی ہمارے پرشی شاہد آپ کے ذریعے ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی ہے کہ آپ سب سے بڑی پارٹی ہوئے آپ حکومت بنا لے کیونکہ آپ اکیلے بنانے سکتے ہو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے بغیر کسی شرط کے انہیں نے جواب میں کیا ملا وہ آپ سب کے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود میں سمجھ رہو جو سپرنگ کورٹ کا فیصلہ ہے مجھے لاکہ اختلاف سپرنگ کورٹ کا اس فیصلے سے اور وہ فیصلہ اس کیاسی کا اس کا قانون اور آئین کا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی سوال گندم جواب جنہ دو آدمی کو جائدات پہل رہتی تیسرے کو کوئی افریقہ سے بولا کہ اس کو بولا جس نے دعویٰ بھی نہیں کی جس نے مطالبہ بھی نہیں کی اس کو جا کے وہ زمین دی جائی ہے فیصلے کو میں اس نظر سے لے کرو چلو اس کو بھی ایک طرف چھوڑی ہے نئے کہنچاروں کی حکومت بوگلات کے شکار ہو گئی ہے اور سپرنگ کورٹ کا اس فیصلے سے چاہے غلط ہوئی ہے ایسا ہی وہ ہر آدمی کے اپنے اپنے نقطہ نظر ہے میں سمجھ رہو کہ فرق کیا پڑا تئیس سیٹے قومی سامنی میں بڑھ گئی ہے ٹوٹل سے اکتر باتر سیٹے بڑھ گئی نہ پنجاب حکومت پیار نہ وفات پیاسر اس کے باوجود مسلمی اتنا بوگلات کے شکار کہ جا کے ملک میں غداری ہو اور یہ ساری چیز ہے سنہ ہمارے ملک میں ستتہ سال سے دوی فتوے جا رہے ہیں تم کافر ہے تم غدار ہو میں جب تو ان ڈراموں سے ہمیں بار آنا چاہیے اس کے باوجود کہ سپرنگ کورٹ کے پانچ رکنی جو بینچ نے ادم اتمات کی پیرک میں یہ کہا ہے کہ ڈپیس بیکر نے آئین شکنے کی ہے میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ نہیں جی ہمیں ان غداری کیلے اور ان کافر کے فتوے سے ہمیں بار آنا چاہیے ہمیں سیاسی طور پر اندرزرے کا مقابلہ کرنا چاہیے اور سیاسی طور پر مقابلہ یہ ہے جو نو میں کی مقدمات ہیں میں اس کو سنگین مقدمات سمجھ رو مگر پنجاب پولیس بھگ گئی پنجاب کی پرسکیشن جو نو وہ پیسے لے کے اس کیسز کو لوس کرے ایک طرف آپ کی اپنے لوگ جو جنین کیسز اس کو لوس کرے دوسری طرف آپ جھوٹے اور کوئی سر پیر نہیں ہے وہ مقدمے بنا آپ کیا چاہ رہے ہو پھر آپ ماضی کا اگر دیکھ لے این پی کا یا نیپ کا یا سنی تیری کا یا ٹی این پی کے جو پاکی پابندی لگا لی اس سے کیا فرق پڑھ دے یعنی آپ ابھی ریسنٹ لے دیکھ لیں جب پی ڈی آئی سے بھلا چینہ تو اس کے پر کیا فرق پڑھا اس کے اندر بھی تو مزید بڑھ گئی ہے میرے حال کے میں جہاں پی ڈی آئی پہلے چھٹے نمبر پی آئی تھی اس مردبہ چھٹا پوڑ لے لی ہے لیکن آپ نے بھلا تو چین لی ہے مگر ساسا تو وہ آزاد امیدوار کے طور پر ان کو لوگوں نے اور دیا تو میں یہ سمجھ رہو کہ یہ حرکتیں اب سیاسی پارٹیوں کو پاچستان میں یہ نہ زید دیتی ہے اور نہ ان سے کسی پارٹی کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے بلکہ میں یہ سمجھ رہو کہ یہ پی ڈی آئی کی پپولریٹی کے لیے ایک مزید سمولو سپورٹ ہے جو حکومت دے رہی ہے ہونا ہونا کچھ نہیں گا اچھا یہ بتائی گا پاکستان میپلس پارٹی کیا اس بنیاد پر الہدہ ہو جائے گی کیونکہ ان کے ووٹ سے ہی بنی ہے یہ حکومت ان کے ہی ووٹ پر کھڑی ہے یہ حکومت اور انہی کے ووٹ پر ووٹ نہ ملنے سے گرے گی یہ حکومت پاکستان میپلس پارٹی کیا اتنی ہمت دکھائے گی دیکھیں آپ وہ ہمت کی باتیں کیوں کریں پیپلس پارٹی کے پاس کیا رہا تھا ہے ہم نے پی ٹی آئی جو سب سے بڑی پاسی تھی آزاد ہو کی بھی ہم نے نظراتی طور پر سمجھ لیے کہ اوٹ بیک این ہی کا ہے ہم نے آفر کیے تو جواب میں گالی کا لوچی ملے ہم اپنے طور پر خود حکومت بنا نہیں سکتے تھے اور مسلم لیے نون کو سپورٹ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اب ایک چیز ہو رہی ہے کہ یہ جو ابھی محترم آبی زبیری صاحب نے بات کی ہے آٹیکل سیونٹین ٹو کے تحت تو اس میں یہ کابینہ پیسلہ کرے گی اور پھر سپرنگ پورٹ کو بیجے گی تو اس میں آئیوان میں تو آئی گی نہیں ہے کابینہ میں ہم نہیں ہے ہم کیوں نہیں ہے ہم سے مشہورہ نہیں کیے گی ہماری جیتنی بھی سینئر اینواز سے میری بات ہوئی ہے سب نے کہا ہم سے کوئی مشہورہ نہیں کیے گئی ہے تو اس کے باوجود اگر کابینہ فیصلہ کرتی ہے تو سپرنگ پورٹ کو فیصلہ کرنے دو تو مجھے نہیں لگ رہے کہ سپرنگ پورٹ میں یہ ثابت کر سکیں گے اور سپرنگ پی ٹی آئی پابنگے لگائی گے مجھے نہیں لگ رہے میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو یہ شوق پورے ہونے دے باقی رہے گی سپرنگ پورٹ کرنے کے علاوہ ہم تو مخالفت بھی کریں گے پچھلی اگر سولو میں نے کی حکومت میں جہاں مجھے موقع ملہ اس حملی میں میں تو سب سے زیادہ مخالفت کرتا تھا جہاں ان کی غلط چیزیں تھے آج بھی سپرنگ پورٹی وہی ہے جو چیزیں غلط کر رہی ہیں جلال کے طور پر بجٹ کے اوپر آپ بجٹ کے اوپر نام سے مشہورت نہیں کیے بھولٹے انہیں جھوٹے وزیر ہمارے پیجے چھوڑ دیا پریس کانفرنس کر کے ایک طرح جو نا شباہ شریف صاحب بلاور صاحب کو دعوت دیا رہے ہیں کہ آپ آئیے آپ سے مشہورت کرتے ہیں دو گھنٹے پہلے ہنیب آباسیز آپ کے ذریعے وہ پریس کانفرنس کریں ہم نے پیپرس پارٹی کو اعتماد میں لیا ہے تو یہ اسٹیٹ کی حرکتیں بھی مسمیلین کر رہی ہے جس سے آبی پچھلے جنوں نے مجھے نہیں لگ رہے کہ پیپرس پارٹی زیادہ دیر تک ان کو سپورٹ کریں اور ایسی حرکتوں میں تو بالکل میرے ذاتی رہا ہے سپورٹ کرنا بھی نہیں چاہیے اور سپورٹ کرنا بھی نہیں چاہیے عابض جبہری صاحب یہ بات تو ٹہ ہے ٹھیک ہے کہ سپورٹ نہیں کرے پاکستان پیپرس پارٹی اور ہو سکتا ہے کہ پھر نون لیگ بوکھلاہار کا شکار ہو گئی ہو لیکن یہ فرمائی کہ یہ جو آن سلوٹ نظر آ رہا ہے ہمیں ایک واضح طور پر جو عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی بات ہے اور عدلیہ کے پاس ہی جانا ہے فیض آباد دھرنے کا جو کیس ہے وہ فقائز عیصہ صاحب جو محترم چیف جسٹر پاکستان ہے انہوں نے دیا اس فیصلے پر عمل درامت اس حکومت نے نہیں کیا اس حکومت نے نام کیا بھی نہیں عمل درامت کیا اب آپ دیکھ لیجئے فیض آباد میں دھرنا بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اس ملک میں نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا جو جمہوریت میں یقین رکھتا ہے اور اگر وہ سڑک پر آ جائے تو اس کو پکڑ لو اس کے اوپر پدہ نہیں کیونکون سے مقدمات لگا دو دفاع ایک سو چوالیز لگا دو کیا اب آشورہ کی وجہ سے نہیں رکنا چاہیے تھا فیض آباد دھرنے کو سوال پوچھ رہی ہے جی میں آپ کا سوال کیا ہے سوالی اب جب بری صاحب میں پوچھ رہی تھی کہ فیض آباد دھرنا کیس فیض آباد دھرنا ہوا فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ آیا جنہوں نے فیصلہ لکھا وہ آج مہترم چیف ججرد پاکستان ہے اور اب DLP فیض آباد میں بیٹھ کے دھرنا دے جی اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کیا اور اس کے بات اور اوپر سے جوڈیشری کے ساتھ اس طرح سے انبین ہونا اور آ کے پریس کانفرنسز کرنا how is this going to help the government بری بات ہے بلکل دھرنا کا کیس وہ اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں پھر کیا کیا چیزیں ہوئیں اور جناب چیز جسلسز صاحب جب ایک جج کے سپریم کورٹ کے ان کے ساتھ ریفرنس فائل ہوا اور آپ کے سامنے وہ پاکی تاریخ کا حصہ ہے آج پھر تین دن سے اسلام آباد میں DLP کا جھرنا وہیں فیض آباد پر ہو رہا ہے اور آج تصویریں آ رہی ہیں پولیس والے ان کے ساتھ پیٹھے ہیں اور جبکہ جماعت اسلامی کا پولیس والے کہ وہ بھی تصویر آگی کس طرح سے پیش آ رہے ہیں آج تین سے جن سے سارے راستے بند ہیں تو چیز جسلس صاحب کو اس کو بھی دیکھنے دینا چاہیے اس چیز کو اور دیکھیں اس کو کہ دھرنے کا کیس اور پھر آپ نے دیکھا اور انہوں نے ریپورٹ مانگی تو ریپورٹ میں سب کو کلیر کر دیا گیا کہ کوئی اس میں شامل نہیں تھا اس دھرنے میں تو یہ حکومت کا کام حکومت تو حکومت تو بلکل کر رہی ہے تو پورٹ کے ساتھ اس طرح مزاق کر رہی ہے اب تمہیں اس یہ نوٹیجے پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے چاہرہے اپر وہ جاتے ہیں کہ نظرسانی میں تو جدون صاحب کیا کوئی نظرسانی ہوگی کیا کوئی تبدیلی آئے گی فیصلے میں آپ سمجھ رہے ہیں جو فیصلہ آ چکا ہے سنیتات کاؤنسل کی ریزرف سیپس کا جو پی ٹی کو دے دی گئی ہے نہیں اس میں دیکھیں نظرسانی کا جدون صاحب جی جی نظرسانی کا سکوپ جو ریویو کوتا ہے بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ججمنٹ کے اندر جو ہے شلوٹنگ اندر سرفس جو ہے وہ کیا ڈیفیکٹ رہ گئے تو اس میں میرے حیال میں تو ریویو کا چانس بہت کم ہے کیونکہ انہوں نے جو ابھی کہہ رہے تھے اپنے تو اس میں دیکھنا یہ تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے جو آرٹیکل ون ایٹی سیون ہے اس میں انہوں نے صرف فیصلہ نہیں کیا انہوں نے کہا جی ہم نے ایک انصاف کیا چاہے اس کو پسند ہے یا نہیں ہے وہ لادہ بات ہے اس پہ کرسکتا ہے لیکن انہوں نے کہا جی یہ کوئی دوسروں کا مال جو ہے مال غنیمت جو ہے وہ دوسری پارٹی یں کس طرح لینے کے لیے آگئی ہیں کہ یہ تو کلیمنٹ بن کے الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں پھر آئی کورٹ میں بھی گئے ہیں پھر سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں پھر آپ نے اگر دو ڈیریکٹ سیٹیں لے لی ہیں تو سات سیٹیں آپ کی ایکسٹر کس طرح بن جاتی ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن جو کانسٹیوشن کہتا ہے اب کہاں پہ آئین پہ یہ لکھا ہوا یہ کہتے ہیں کہ آئین پہ فیصلہ نہیں ہوا تو یہ آئین پہ کام پہ لکھا ہوا ہے کہ جو سیٹیں اگر کسی کو نہیں جائیں گی تو وہ دوسری پارٹی کو جائیں گی جن کی ریپرزنٹیشن ہوگی اپنا پارلیمنٹ کے اندر تو میرا نہیں حیال کے ریویو میں کوئی چانس بنے گا لیکن ان کے پاس جو ہے کہ لیگر ریمیڈی ہے یہ ریویو فائل کر سکتے ہیں اور اس کا سکوپ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے اور ریویو ان کا ڈسمس ہو جائے گا آبد زبیری صاحب جہانگیر جدون صاحب اور قادر مندوخیر صاحب ہم بات کر رہے ہیں میں آبد زبیری صاحب اگر آپ کے باس آنا چاہوں کیونکہ یہ قاسم سوری جنہوں نے اسیمبلی تحلیل کر کی فواہ چودری صاحب جنہوں نے ملک دشمن ہونے کا ایک قرارداد پیش کی پھر علوی صاحب جنہوں نے اسیمبلی تحلیل کر دی اس پہ سائن کر دی ہے ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا اطلاق کرنے جاری یہ حکومت یہ بھی معاملہ سپریم کورٹ ریفر ہوگا اس پہ آپ کی کیا رائے ہیں دیکھئے میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت بہت ہی بھوکلات کا سیاسی شکار ہے اور اس سے غلط سارے غلط فیصلے کرتے ہوئے چلے جارے ہیں موسٹ پابلی وہ فیصلے کر رہے ہیں انڈر انسٹرکشن یا ڈکٹیشن مندوخیر صاحب ہمارے بھائی بیٹھا ہوئے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں ان کی حکومت ہے ان کے ساتھ لیکن آپ بتاؤں آرٹیکل 6 کو لگانے کے لیے آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ نے آئین کو توڑ دیا اس کو سبورٹ کر دیا اس کو سسپنڈ کر دیا اس کو ابینس میں کر دیا یہ چار لفظ استعمال ہوئے ہیں اور یہی ہائی ٹریزن ایکٹ ہے جو سنگین کرداری کا قانون ہے دونیس سو تیہتر کا وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہی چیزیں ان کے بیسس پہ تو ان کو دکھانا ہوں آپ دیکھیں انہوں نے نو کانفرنس مووو پہ انہوں نے وہ مووو کر کے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کی اور اس پہ تحلیل کر دی اور اسیملی لے کے سپرین کورٹ نے ان کو ریلیف دے دی سب پارٹیز ماں موجود تھی بلاول بھٹو صاحب جو چیئرمن ہے وہ بھی آئے سپرین کورٹ میں اس کیس میں وہ بھی پیش ہوئے مندوخیل صاحب بتا سکتے ہیں یہ بات باقی لوگ بھی آئے اور سپرین کورٹ نے اس کو ریسٹور کیا نو کانفرنس مووو کو اور اس پہ ووٹنگ ہوئی اس پہ عمران خان صاحب کی حکومت فارغ ہو گئی تو دیکھیں وہ ایک انکانسٹیوشنل سٹیپ ضرور ہوگا لیکن سپرین کورٹ نے آپ نے چیلنج کیا اس کو کر دیا لیکن سنگین گنداری کا کیس یہ نہیں بنتا سنگین گنداری کا کیس ہوتا ہے جیسے مشرف صاحب جیسے آپ نے آئین کو توڑ دیا ابینس میں کر دیا سسپینڈ کر دیا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے جیسے مشرف یا پھر ضیاء الحق صاحب نے انیس سو ستتر میں شہید بھٹو صاحب کی حکومت تختہ الٹا تھا تو یہ ساری چیزیں سنگین یا ففٹی ایٹ میں جو کو ہوا تھا ملٹری کوز وغیرہ جو ہوتے ہیں جو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں وہ یہاں انہوں نے اسیمبلی تحلیل کی تھی اسیمبلی تحلیل کی ایک پورٹ نے اس کو رسٹور کر دیا اس سے کوئی آئین تو نہیں ختم ہو گیا تھا آئین کی غلط تشریف انہوں نے ایک فیصلہ کیا سپرینگ کورٹ نے اس کو ختم کر دیا تو بے شک اپنے شوق پورا کر لیں آرٹیکل چھے کا کیس بنا لیں مرنم جاوید کے ساتھ جو رہا آج میں اسلامباد میں موجود تھا اس کے والد دور رہے تھے در سے ادھر اس کے کیس کے لئے صبح اسلامباد ہائی کورٹ میں تو آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے آج تک خواتین ایک سو تین لوگ بھی فوجی ان کے کسٹڈی میں ہیں ٹرائل ان نو مئیوانوں کا آج تک ایک کیس ثابت نہیں کر سکیں یہ لوگ اور دیکھیں کیس میں گرفتاریاں ان کو کری جا رہی ہیں ایک کیس میں چھڑتا ہے آدمی یہ بلکل یہ سوی سٹیٹ جو ہوتی اس میں یہ چیزیں اور ہی ہوتی ہیں جی بلکل آپ صحیح ہے رہے سار میں محمدو خیل صاحب آپ ذرا اس کا جواب دینا چاہیں گے کہ اتنا دیر سے خیال کیوں آیا کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو جائے اس وقت تو قصور نہیں آدھا ہے آپ لوگوں کو اب یہ کیا کریں گے حکومت اب یہ حکومت آپ بھی حکومت میں یہ ویسے تو اگر آپ پھر بات کریں تو نون لیکی بات کریں یا کابینہ کی حکومت میں آپ بھی ہے آپ کو آپ ہمیں زبردستی حکومت نام سے مشاہد کرتی ہے نام سے پوشتی ہے خود ہی سارے کاروائی کرتی ہے اور پھر بھی آپ کہتے ہیں حکومت میں لیکن ایک بات آپ ہی زبریس صاحب میں جو بات کی ہے ایک بات میں سار لیکن آرڈننس پہ آرڈننس آپ لوگ پاس کرتے ہیں نا کائم مقام بیٹھے ہوتے ہیں پریزیڈنٹ گلانی صاحب آرڈننس جاری کر دیتے ہیں پھر ماشاء اللہ اب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر آپ لوگ آپ لوگ بھی تو نام کی پھر آپ ایسی بات کر رہے ہیں نا کام تو آپ کے سارے امورتالے ہی ہیں آپ مجھے بتا دیں عابی زبریس صاحب جنگی رجیدون صاحب دونوں سیئر نیر وکیل ہیں یہ بتا دیں کہ صدر پاکستان کا اور گورنر کے کیا اختیارات ہوتا ہے کچھ میں نہیں ہے اتنے اختیارات ہیں کہ وہ صرف ایک سمری جائے اور وہ یا دل جائے وہ اس کو ریورس کر لے اور واپس آ جائے تو دیس دن کے بعد وہ سائن کرے نہ کرے وہ دل پاس ہو جاتا ہے اتنے اختیارات ہیں بواندازہ لگا لے اور یہ جو آپ آرڈینس کی بتا رہے آرڈینس صدر پاکستان یا قائم مقام صدر جوانا اپنے دفتر میں نہیں بناتا ہے یہ حکومت کو ریفر کر دی ہے حکومت بیش دی ہے نمبر ایک بات اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز کہ سارا اب یہ میں ایک پس کر رہا تھا عابی زبری صاحب کی گفتبو میں کہ جو سپرنگ کورٹ کے پانچ رکنے میں اس وقت موجود تھا ذریع بات ہے میں بھی متاثر تو اس میں تو اس میں سپرنگ کورٹ نے جب اسمبلی کو بال کر دی ہے اور ٹین دی دی ہے صبح دس بجے کہ اوڈنگ کرا لے ساتھ ساتھ ان نے یہ وڈک دی بھی ہے کہ ڈیپٹی سپیکر نے آئین شکنی کی ہے میں اس چیز کے ٹوٹلی دوبارہ خلاف ہوں کہ کسی کے خلاف کوئی آئین کی غداری کی آرٹیکل سٹ نہیں لگنا چاہیے لیکن یہ لفظ اس ججمنٹ میں موجود ہے لیکن میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کیا یہ ان چیزوں کے بعد آوال تو سپرنگ کورٹ کا مرالہ باقی ہے کہ یہ سارے ثابت کریں یہ سپرنگ کورٹ کیا فیصلات دی گئے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت کو جو مشورے دے رہے ہیں یہ جو ہماری کرپ بیورکریسی ہے یہ تو پی ٹی آئی کو مزید پاپولر کر رہی ہے ابھی پچھلے میں نے کہا آپ دیکھ لیں کہ سیڈی اے نے جا کے پی ٹی آئی کے مرکر جی دفتر کی آج یہ بیچے چھجے جرالی ہے اس وقت رات بارہ بجے میں بھی دیکھ رہا تھا میں نے کہی یہ تو پی ٹی آئی کو پپلیسٹی دے رہے ہیں آپ نے اگر چھجہ نکالا ہے پی ٹی آئی نہیں ہے تو اسلامباد میں کس گرتیں نکلا ہے کراچی میں کس گرتیں نکلا ہے تو آپ اتنی چھوٹی چیز جو سالوں سے بنی ہوئی تھی آپ پی ٹی آئی کو پبلیسٹی مزید کر رہے ہیں تو آج بھی مسلمنگ نون کی جاویل لطی صاحب نے یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کو پپولر کرنے کے دیرے یہ خود ہی مسلمنگ نون کا نمہ ہے جو حسابی کہ میں نے جاویل لطی صاحب نے آج کسی چینل پر کہا تو سوال یہ ان چوری عرکتوں میں میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کچھ نہیں بڑھے گا بلکہ پی ٹی آئی جس نے گیارہ سال پختنخواہ میں کچھ نہیں کیے ساڑھے تیس سال وفاق میں کچھ نہیں کیے چب بھی سازہ عرب کرزے لیے میں اس کے باوجود کیونکہ گراب بڑھ رہی انہی عرکتوں سے انہی جو سیاسی جو نشانہ ہے اس کی وجہتی پر کہے گا گراب بڑھ رہا ہے بلکہ کم نہیں ہو رہا ہے تو میں اس مجرم حکومت کو اپنے ترکیاتی کام پر بجلی کے اوپر دوسری چیزوں کے اوپر نظر اٹھنا چاہیے آوام کو ریلیف دینے کے لیے لوگوں کو ساتھ جوڑنے کے لیے اور اگر ان کی تئیس ایم این اے بڑھ گیا تو کیا فرق پڑے گا دیکھو پھر بھی اوپہ حکومت پہلی بھی پیپس پارٹی کے سارے پہ تھی آج بھی پیپس پارٹی کے سارے پہ ان کو چاہیے کہ ایسے کچھ اقدامات کرے جو پیپس پارٹی ان کے ساتھ جوڑی رہے پیپس پارٹی آج ہی کندہ کرے گے صبح جوانا آپ کو سوری حکومت نہیں ملے گی تو میں سمجھ رہا حکومت کو ان عرکتوں سے باز آنا چاہیے حکومت ان بھرتکوز باز آجائے ورنہ صبح حکومت نہیں رہے گی سر جدون صاحب میں آپ سے وہ ذرا تھوڑا سا پیچھے جلتے ہیں عددت والا کیس یوں کہ میں ویسے تو کوئی کومنٹ کرنا نہیں جاتی لیکن اس کا فیصلہ آیا آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے ان پر دوسرا کیس بنا دیا گیا پھر بشرا بی بی پر نیپ کے افسر گئے اس کے ایک اور کیس بنا دیا گیا پھر وہ تین میں جہاں زمانت میری تھی قبل از گرفتاری کی دہشتگردی کے کورٹ میں وہاں پر بھی تین کیسز جو ہیں اس پر بھی گرفتاری ڈال دی گئی مطلب آپ ایک آدمی کی پپولارٹی کو گروہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو جیل جانا ہے مطلب نیلسل منڈیلا ہے نہیں دیکھیں اب یہ کادر مندخیل صاحب نے جو باتیں کی ہے نا میں وکیل ویسے اتفاق تو کم ہی کرتے ہیں لیکن میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہ سختی کر رہے ہیں یہ پپولارٹی ان کی بڑھ رہی ہے اور ان کے جو ووٹ بینک بھی بڑھ رہا ہے اور جتنا مطلب ہے یہ قسم کا ان کو فیول دے رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ان کی پپولارٹی کو بڑھ رہے ہیں اب دیکھیں عدد کا کیس دیکھیں عدد کا کیس تو اس پر بات کرنا بھی مناسب نہیں لگتا کنہوں نے اور جو اپلیکیشن دی ہیں وہ بلو دا بیلٹ کتنی مطلب ہے ایک زلالت آپ کیا الفاظ استعمال کریں اس کے لیے بھائی آپ کیس میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر بناتے ہو کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو سٹینڈ کرو کہ یہ ایویڈنس ہے اور پرسکوشن گورنمنٹ کے پاس ہے دیکھیں پرسکوشن اپوزیشن کے پاس تو نہیں ہے کیس تو آپ نے ثابت کرنا ہے تمام سٹیٹ مشینری آپ کے پاس ہے پولیس ایف آئی اے سی آئی اے ملٹی انٹیلیجنس آئی ایس آئی آئی بی جتنی پاکستان کی جنسی ہیں اور آپ تمام ایک پیج میں اگر آپ ایک چھوٹا سا کیس ثابت نہیں کر سکتے کوئی کرپشن کا کوئی سائفر کا تو آپ ایسے بونڈے قسم کے کیسوں کا سہارہ لیتے ہیں پھر وہ بندہ جو اپنے گار میں اس کو ویلکم کرتا رہا ہے اس نے کہا جی اسے اچھی عورت میں نے نہیں دیکھی ہے اپنی بیوی کی تحریفیں کرتا رہا ہے تو اس کے بعد اس کو دو چار سال کے بعد خیال آیا ہے کہ یار یہ نکاح غلط ہو گیا تھا لیکن دیکھیں وہ رہائی ملی روبکار جاری ہوئے تو نئے کیس کیسے کیسے ایفیشنٹلی نئے کیس بنے نائب کے افسران پہنچے اڈیالا جیل میں تو یہ اس بات پہ حران ہوں کہ روبکار جاری ہونے کے بعد ان کو کہا گیا کہ اگر کس کے اور کیسے پہ ان کی ضرورت نہیں ہے یا یہ نہیں ہے تو ان کو ریلیس کیا جائے مگر کتنی تیزی سے نائب کے افسران پہنچے اور نئے لوگ مقدمات بنے یہ دیکھیں جتنے کیس بنتے ہیں جتنے بھی سسٹم ہے یہ چال رہا ہے چابی پہ اب میں آپ کو کچھ تھوڑا سا پریویلیج ہوتا ہے پرائیویسی کا جتنے یہ کیسے چال رہے ہیں یہ چابی پہ چال رہے ہیں یہ پہلے بھی دوزا اٹھارہ میں بھی چابی پہ چلتے رہے ہیں ہمیں پتا ہے نائب کون کا تھا کس طرح کیس بنتے تھے اور آپ بھی آج بھی بلکل جو ہوں کی تو ہوں جو ہے وہی سیچویشن ہے کیس جو ہے وہ چابی پہ بندے ہیں وہ چابی ورنہ آپ ایک سرکاری بندے کو یہ میرے بھائی دونوں سینئر وکیل بیٹھ ہو آپ بتائیں ایک سرکاری بندے کو شادت کے لیے لے کے جانا کتنا مشکل کام ہے ایک کام بندے کے لیے یا کوئی ویسے سٹیٹ کا کیس ہو جس پہ کوئی پولٹیکلی انٹریسٹ نہ ہو ایک سرکاری آپ ڈپٹی سیکٹری تو بڑی بات ہے ایک کلر کو ایک سپرڈینٹ کو کسی چھوٹے گریڈ دو کے بندے کو چار کے بندے کو آپ عدالت میں لے کے جائیں کتنا مشکل کام ہے اسے شادت کرانی یہاں پہ تو پوری عدالتیں افسران خود بخود یہ جو ہے مشینری جو ہے لے کے جاتی کبھی جیل میں لے جاتے ہیں کبھی جو ہے بندے خود دوڑ کے آ رہے ہیں نیپ کے تو یہ سارا جو سٹیٹ مشینری ہے ایک ان کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور ان کو چاہیے کہ اپنی جو انرجی ہے وہ کسی اور کام پر استعمال کریں ان کاموں سے دیکھیں نا ان کی پپولیرٹی میں کوئی شک نہیں ہے کہ کس وقت تھا وہ کام پر چلے گئے تھے آج وہ کام پر پہنچ گئے ہیں کام انہوں نے بالکل میں قادر مندرخیل صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کام انہوں نے کے پی کے میں میں کچھ نہیں کرایا فیڈرل گورنمنٹ منہوں نے ایک ایٹ تک نہیں لگائی دیکھیں کوئی سسٹم ٹھیک نہیں کیا لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک لارجسٹ پارٹی بن چکی ہے یہ ساری پلوٹیکل وکٹمائزیشن جو کارڈ ہے وہ جو پلئے کر رہے ہیں اور یہ جان بوجھ کی مجھے لگتا ہے گورنمنٹ ان کو فیضہ دینے چاہتی ہے جو گورنمنٹ جس کے کہنے پر کر رہے ہیں آئیبریڈ رجیم چال رہا ہے تو وہ لوگ جو ہیں اب یہ ایک سوچی سمجھ یہ تو سازش ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ یہ اتنے پاپولر جائیں ابھی اگلی دفعہ تو یہ نون لیگ ہماری پارٹی ختم ہو جائے اور یہ کلین سویپ سویپ کر لیں گے یہ تو تھرڈ مجھاٹی یہ آسانی سے لے لیں گے اب دیکھیں نا یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ایک پارٹی کو مجھے تو ڈر یہ ہے کہ یہ نون لیگ کیسے جائے گی مندو خیل صاحب نون لیگ کس مو سے جائے گی الیکشن میں نیکسٹ الیکشن میں کہ ماشاءاللہ سب کچھ کرنے کے باوجود بیڈ گوونننس بیڈ چوئیس بیڈ بجٹ مہنگائی سب کچھ اور اس کے بعد دوسری طرف آپ کی پی ٹی آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ کی آخری حکومت ہی میرا خیال ہے نون لیگ تو مجھے لگ رہے کافلی بنتی جا رہی ہے اور اس کے وجہ یہ اس کے وجہ یہ کہ آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ٹوٹلی لا تعلق ہے مریم نواز صاحبہ ٹوٹلی اوفاکی حکومت سے لا تعلق ہے تو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے جیسے پچھلے سولو میں نے کی رازم بنت شباہ شریف صاحب دونوں نے انکار کر دیئے بھئی ہماری حکومت تھوڑی تھی آج بھی لگ رہے ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اس تات میں بھی جی کہ اگر شباہ شریف صاحب کامیاب ہوتا ہے تب تو ٹیک کیا ہمارا چچا ہمارا بھائی ہے نہیں یہ تو یہ تو پتہ نہیں پیپل سوارڈی نے ان کی فلان فلانے سپورٹ کی ان کی حکومت بنی ہمارے نہیں ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب یہ تو حکوم کی جاری تھی کہ جب وہ اٹھائیس مہی کو وہ صدر مسلم بن جائے گا تو وہ اس حوالے سے ان ہو جائے گا لیکن وہ بیر بھی لا تعلق ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں جو پہلے جلاس تھا مجھے نہیں پتا دوں کہ یہ والا ایشو اٹھائیں گے میں دو مہنے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب کو بولے گا قومی سمبلی توڑ دے اس کی وجہ یہ ہے کہ شباہ شریف نواز شریف صاحب مریم یہ سارے فارم سنتالیس پہ بیٹھے ہوئے آتا تارار فارم سنتالیس پہ بیٹھے ہوئے اور ابھی آپ جنرل ایشن کے بعد دیکھ لیں جب وہ زمنی انتخابات ہوا تو صبحی سمبلی کی سولہ میں سے بارہ نشستیں نون لیگ نہیں جیتی ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ قومی سمبلی کیونکہ سب سے بڑا صبح ایک سو اکتالیس جنرل کیٹے ہیں پنجاب میں اگر ریزر ملا کے تو دو سو بن جاتی ہے تو پنجاب کے اوپر ان کا فوکس رہے گا اور یہ اسمبلی توڑ دے گا قومی اسمبلی دیکھیں سن میں اور بلچستان میں پیپس پارڈی کی حکومت ہے خیبر پخصر خان پی ٹی آئی اور سب سے بڑا صبح جنرل وہ پنجاب نون لی کے پاس ہے تو ان کی فاکی حکومت ان کو سوٹی نہیں کرتا ہے اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ خود ہی توڑے گا نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب ہوگی اسمبلی توڑ دے اسمبلی توڑ کے اور صرف قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا مجھے تو یہ آئندہ دو تین مینے میں یہ لگ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے زبیری صاحب آپ اگری کریں گے کمپلوٹنگ ریمارکس آپ کے تو میں وہ پچھلے سال پہ چلا جاؤں گا جب ہم لوگوں نے آرڈر لیا سپریم کورٹ سے کہ الیکشن ہونے چاہیے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے فوج نے سب نے کہا کہ جی پاکستان میں سب الیکشن ایک ساتھ ہوں گے ساری جماعتوں نے کہا کوئی تیار نہیں تھا سپریم کورٹ کے آرڈر کا مزاق بنایا گیا تضحیق کی گئی تو آپ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا اور یہ اسمبلیاں بیٹھی رہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری ہاں الیکشن ہو نہیں ہو لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں الیکشن نہیں ہوتا سیلیکشن ہوتا ہے اگلا الیکشن بھی آ جائے گا تو اس کے اندر بھی یہی ہو رہا ہوگا کہ جو ان کے لوگ ہوں گے ان کو الیکٹ کروا دیا جائے گا ہماری ہاں ازاد انتخاب ہو ہی نہیں سکتا خاص طور پر ہی اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے تو یہ آرٹیکل چیک اس پر لگنا چاہیے تو یہ آرٹیکشن کمیشنر وغیرہ پہ نہیں نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ اس ملک میں ہوتا ہے انیس سو ستر کا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ تو بین اور نہ تو بین جواب بہت واضح آ گیا ہے نونلیک کی طرف سے پوری چارچیر بنا لی گئی ہے اب کیا ہوگا آپ دیکھنا پڑے کہ باکستان پلس پارٹی کی پوزیشن واضح طور پر کیا رہتی ہے اور متحدہ قومی جو خود اس سے گزر چکی ہے وہ اس پر کیا اپنین رکھتے ہیں آپ نے پروگرام دیکھا شکریہ موسیقی موسیقی